پرانی نارکلی میں واقعہ فوڈ سٹریٹ میں درجنوں فیملیاں اور دیگر شہری کھانا کھانے میں مشغول تھے کہ فوڈ سٹریٹ کے درمیان میں واقعہ بخارہ ریسٹرینٹ کی تین منزلہ عمارت کے باہر جوس کارنر کے ڈی فریزر کے ساتھ ایک زوردار دماکہ ہو گیا دماکہ کے بعد شدید افرا تفریر مچ گئی اور مرد و خواتین کی چیخ و فقار شروع ہو گئی خفیہ داروں اور بم ڈسپوزل سکوارڈ کے مطابق یہ ٹائم ڈوائس دماکہ تھا جبکہ بارود اور ڈوائس کو ڈی فریزر کے پیچھے ایک ٹیبل کے ساتھ رکھا گیا تھا دماکہ سے درجنوں دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے پولیس اور اینشاہدین کے مطابق دماکہ کی آواز دور دور تک سنی گئی حادثے کے بعد سی سی پیو لاہور سمیت دیگر علاف سران اور حکومتی نمائندوں نے جائے حادثہ کا دورہ کیا جبکہ سراغ رسان کتوں کی مدد سے سرچ اینڈ سویپ کا عمل شروع کر دیا گیا اس موقع پر سی سی پیو لاہور چودی شفیق احمد کا کہنا تھا کہ حادثے میں استعمال ہونے والا بارود آدھا کلو سے زائد تھا دیپ فریزر وہاں رکھا ہوتا مہابی تک ہماری انویسٹیگیشن اس کے مطابق دیپ فریزر ہے اس کے نیچے کوئی ایکسپروز سے بٹی رکھا گیا حادثے کی جگہ پر حکومتی نمائندہ بلال جیاسین خواجہ سعاد رفیق نے بھی دورہ کیا جبکہ خواجہ سعاد رفیق نے پولیس افسران سے بتتائی تفتیش کے بارے میں معلومات اکٹھی کی خواجہ سعاد رفیق کا کہنا تھا کہ دہشتگرد اس طرح کے واقعات سے ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی گنونی سازش کر رہے ہیں جسے کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اس طرح کے دھماکے بنیادی طور پر پاکستانی قوم کا مورال بریک کرنے کی کوشش ہے تاکہ دہشتگردی کے سامنے اور انتہا پسندی کے سامنے پاکستانی قوم اور ادارے اتحار ڈالیں لیکن یہ ناکام رہیں گے کیونکہ بم پھاڑ کے لوگوں کو شہید کر کے زخمی کر کے بے گناہوں کا خون بہا کے پاکستانی قوم کے عظم کو متزلزل نہیں کیا جا سکتا انارکری پولیس نے واقعے کی ایف آئی آر درج کر کے کاروائی شروع کر دی ہے جبکہ ایف آئی آر ناملوم دہشتگردوں کے خلاف دہشتگردی اور اقدام قتل سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت درج کر لی گئی ہے ساتھی رپورٹر زین العابدین اور زیادہ مدنی کے ہمراہ رفان ملک سٹی فارڈو